بلی کا انتقام وہ کالی بلی اچانک اس کے راستے میں آگئی اور رات کے وقت اس کی آنکھیں موتیوں کی تہہ چمک رہی تھی نادر کو نا جانے کیا سوجی کہ اس نے فوراں ایک پتھر علی فاتے کر اسے دے مارا بلی غورتی ہوئی قریبی قبرستان کے راستے پر دورتی چلی گئی دراصل وہ اپنے دوست کی سالگرہ سے رات کے وقت واپس آ رہا تھا اس کا گھر اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا لہذا وہ پیدل ہی آ رہا تھا بعد میں اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ کسی جانور کو بلاوجہ پتھر ہے کوئی اور چیز نہیں مارنی چاہیے تو اسے افسوس ہوا اگلے دن اس کی نانی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی لہذا اس کے امی اور ابو ان کی یادت کے لیے چلے گئے امتحان کی تیاری کے لیے وہ گھر میں اکیلا تھا اچانک بارش شروع ہو گئی بعدر صبح سے ہی تھے شام سے شروع ہونے والی اس بارش نے اب طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی اس کے ابو کا فون آیا کہ اب وہ صبح ہی آئیں گے اب وہ گھر میں اکیلا تھا اسی دوران اچانک بجلی چلی گئی پھر اس نے مومبتی بھونڈ کر جلائی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی بولی عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا کون ہیں آپ اور ایسی طوفانی بارش میں کہاں سے آ رہی ہیں وہ ایک پرسرار ہنسی ہنستے ہوئے بولی اور دراصل میری یاد داشت کمزور ہے میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں ایسی طوفانی بارش میں مجھے پنا چاہیے صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی ٹھیک ہے اندر آ جائیں وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا اچانک بجلی چمکی اسی دوران اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی جسے وہ ہو نکوہے کی طرح دیکھنے لگا کیا دیکھ رہے ہو وہ اسے گھورتے ہوئے بولی کچھ نہیں مجھے ایسا غدا کہ جیسے آپ کی آنکھی چمکی ہوں وہ قدرے گھبراتے ہوئے بولا آسمانی بجلی جو چمکی تھی نا وہی چمک آنکھوں میں پڑی ہوگی بولیاں مسکراتے ہوئے بولی اور پھر وہ لاکھی کے سہارے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی آپ یہاں آرام کر لیں اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اچھی بات ہے یہ کہہ کر بولی نے گردن گھما کر اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اس کی مسکرات میں بھی ایک پرسراریت سی چھپی ہوئی تھی وہ کمرے میں جا چکی تھی وہ بڑھیا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر پر بارش کا پانی گرنے لگا اس نے پانی صاف کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو وہ علفہ چل کر رہ گیا وہ پانی نہیں خون تھا وہ فوراں اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف دوڑا نل کھولتے ہی اس کی آنکھییں جیسے پھٹ پڑے نل میں سے بھی خون کی دھار نکل رہی تھی یہ یہ آخر خون کہاں سے آ رہا ہے وہ من ہی من میں بھب آیا اچانک اس کے سامنے وہی بوڑی عورت آئے اور اسے ایک کپڑا دیتے ہوئے بولی اس سے خون صاف کر لو جو تمہارے ہاتھوں پر لگا ہے مگر آپ تو اندر تھی آپ کو کیسے معلوم کہ میرے ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے اس کے لہجے میں حیرانگی تھی پیاس لگی تھی پانی پینے کیلئے آئی تو تمہارے ہاتھ میں خون لگا ہوا دیکھ کر کپڑا لے آئی یہ کہہ کر وہ واپس کمرے کی طرف چلی گئی وہ کپڑے سے خون صاف کرنے لگا اسی دوران بادل زور سے گرجے اور بجلی چمکی اس نے فوراں آسمان کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا اسے ایک خوفناک چہرہ نظر آیا اس نے فوراں اپنا سر جھٹکا جیسے اسے وہم ہوا ہو وہ اپنے کمرے کی طرف جانے کیلئے مرا تو اچانک اسے کسی بلی کی آواز سنائی دی اس نے غور سے دیکھا تو دیوار کی منڈر پر ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی ابھی وہ اسے غور سے دیکھی رہا تھا کہ اچانک اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اس نے فوراں پیچھے مر کر دیکھا تو وہ بوڑی عورت کھڑی تھی کیا بات ہے ابھی تک یہی کھڑے ہو کچھ نہیں ایک کالی بلی دیوار پر بیٹھی ہے اسے دیکھ رہا تھا کہا ہے مجھے تو کوئی بلی دکھائی نہیں دے رہی اب نادر نے جو دیکھا تو واقعی بلی وہاں موجود نہیں تھی میرے خیال میں تمہیں اب سو جانا چاہیے رات کافی ہو گئی ہے جیر اب ٹھیک کہہ رہی ہے یہ کہہ کر وہ سوچوں میں گم اپنے کمرے کی طرف چل پڑا اپنے بستر پر لیٹا وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کافی دور تھی دراؤنا چہرہ خون اور کالی بلی والے واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار آ رہے تھے اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا کبھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی اوپر سے کودا ہو اس نے فوراں بستر سے چھلان لگائی اور باہر کی طرف دوڑا اس نے دیکھا کہ سہن میں وہی کالی بلی کھڑی ہے اس کی آنکھوں سے جیسے شولے نکل رہے ہوں دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی کا قد بڑھنے لگا یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی وہ بلی آوازیں نکالتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی اور پھر اچانک اس پر چھلان لگا دی اور پھر اپنے پنجے اس کے گلے پر مضبوطی سے گار دیئے وہ زور سے چیخا اچانک اس کی آنکھ کھل گئی پو خدایا وہ خواب تھا اس نے خود سے کہا پچانک اسے اپنے گلے پر کچھ شبھنسی محسوس ہوئے اس نے فوراں اپنے گلے پر ہاتھ لگایا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا وہ بات بنا سوچ رہا تھا کہ وہ بڑی عورت اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولید کیا ہوا کیوں شور مچا رہے ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے جب سے آپ یہاں آئی ہیں کچھ غلط ہونے لگا ہے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ چیخار سچ سچ بتاؤ کون ہو تم یہ سن کر بڑیا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے لبوں پر پر اسرار سی مسکراہت الفابر پھر اچانک اس کا رنگ تبدیل ہونے لگا رنگ بلکل سیاہ ہو گیا اس کی آنکھوں سے جیسے شولے سے نکلنے لگے ہوں اچانک اس کی شکل کالی بلی میں تبدیل ہو گئی وہ دھیرے سے بولی تھا سچ سمجھے میں کوئی اور ہی ہوں اس نے ایک زوردار کہہ کہا لگایا مجھ سے کیا چاہتی ہو میرے پیچھے کیوں پڑی ہو وہ ڈرتے ہوئے بولا جس کالی بلی کو تم نے پتھر مارا تھا وہ میں تھی وہ بلیوں کی طرح میاؤں کرتے ہوئے بولی تم نے مجھے خامخہ پتھر مارا تھا میں اسی کی سزا دینے یہاں آئی ہوں وہ اس کے نزدیک آتے ہوئے بولی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اچانک اس نے چلیل کو دھکا دیا اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگا وہ فوراں اس کے پیچھے آئی توفانی بارش اب بھی جاری تھی اچانک اسے وہ لاتھی نظر آئی جو بوری عورت اپنے ساتھ لائی تھی وہ اس نے جھپٹ کر علی فاتے لی یا دیکھ کر چلیل جہاں تھی وہی رک گئی یہ لاتھی مجھے دے دو وہ غراتے ہوئے بولی پھر اس سے ایک کپڑا نظر آیا جو بوری عورت نے اسے ہاتھ سے خون ساف کرنے کیلئے دیا تھا اس نے فوراں کپڑا علی فاتے کر لاتھی میں باندھا اور باورچی خانے میں آ گیا اور اس کپڑے کو آگ لگا دی اب اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لاتھی تھی یہ دیکھ کر چلیل پیچھے ہٹنے لگی جبکہ نادر اس کے نزدیک آتا گیا اور جلتی ہوئی لاتھی اس کے جسم کے ساتھ لگا دی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم میں آگ لگ گئی وہ زور سے چیخی مگر اس کی چیخ توفانی بارش میں کہیں دب کر رہ گئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ راک کا دھیر بن گئی چلیل کے خاتمے پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا توفانی بارش تھم چکی تھی